جو بھی میری واج سون رہا ہے نا میں نے صاف چاہیتا ہے میرے بیٹے دی کبھا کشائی ہو جے میرے دیل دن چندر کی فائف جا جیدہ تھے کل رنگے جے اللہ پیارہ تھے زفنان دے آنگے کی کہہ سکنے دنیا بہت ظالم ہے او پیسے آلے نہیں ہسی تھوڑے جے گریب ہاں کرائے دارا ہسی پھر بھی ہسی جنہیں جو گئیں گے ہاں ساتھ اٹھلا کرپیہ لائی بیٹے ہیں بیک ماکہ دیاں دا جتے جتے لوکاں دے فیسان دیتی آنے جتے جتے لوکاں دا پری آنے بھر بھی ساڑی فرجات کو نہیں سنگا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شبیر کے اہل محلہ کی جو عورتیں ہیں ان سے شبیر کے متعلق پوچھتے ہیں اور ان کے حالات کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ابھی تک ان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا اچھا آپ نے جی شبیر کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کا کوئی رشتے داری ہے یا صرف آپ اہل محلہ ہیں اپنا گھر ہے یہاں کے کیسے یہ رہتے ہیں قرائے پہ رہتے ہیں تو آپ ان کے حالات کے متعلق بتائیں تھوڑا سا تاکہ لوگوں کو واضح ہو اور اس کیس کے متعلق آپ کچھ جو بھی کہنا چاہیں کوئی کسی کا دباؤ نہیں آپ پہ جو آپ کہنا چاہیں آپ کہیں مداد کریں صحیح صحیح تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم یہ کہہ رہا ہی ہیں ہم قریب بچے نے نکی نکی عثمائی دے بچے نے جی سب بیٹا بھی بچہ بہت ہے اس نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی رحم کرو اللہ اللہ کوئی ترس کرو نہ غریبان تو زندہ بندہ دفن کار سیڑے سب لوگ آنے اکھا سے دیکھا ہے کنہ سے سنے اکھڑکا کر دیکھا ہے کہ آواز تھا لو نیچے واز اوپر آرہی ہے تو وہنے تھوڑا دبائینا سے بورٹ سڑے کرنا رہے ہیں جی میں کوئی کلہ ٹھوک دے اس طرح واز آرہی ہے ہر مسلمان نے کوئی ترس نہیں کر رہا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے چھوٹے کوئی کہہ رہا ہے ساتھ چھے کوئی کرنا نہ سون لگے ویکھ لگے پھر اس میں چھوٹ کیوں میں کہہ سکنے صحیح صحیح تو ابھی آپ کوئی بتا رہے تھے یہ قرائے دار قرائے دار قرائے سے رہن دینے چھوٹے ہیں اپنی منظوری کار کرتے ہیں آپ کے مشہمین بچے بیٹھ بار دینے تو یہ جی ہے ان کے جو اہل محلہ ہیں ماں جی ساتھ ہیں شبیر کی والدہ محترمہ ان سے بات کی ان سے بات کی تو خلاصہ یہی ہے کہ پیسہ خوب یہ لگا رہے ہیں جو اتنی ان کے پاس آتا ہے جتنا جو متعلقہ ادارے ہیں وہ مانگتے ہیں وہ پیسہ لگا رہے ہیں لیکن انصاف نہیں مر رہا اور اس کو تاخیر شکار کیا جا رہا ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے پوسٹ مارٹم کیا جائے تاکہ بات واضح ہو کلیر ہو اور کچھ نہیں تو کم کم دلوں کو سکون جو اتنے لوگ پریشان ہیں اور یہ بھی پریشان ہیں اور یہ کیس صرف پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کی نظریں اس کیس کے اوپر ہیں اور یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے جس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے جو بھی اس کے اندر شامل ہوگا اس کو اس کا نتیجہ بگدنا پڑے گا اللہ کی طرف سے عذاب آ کے رہے گا ان لوگوں پر دنیا کے اندر یہ آئے گا آخرت کا جو عذاب آئے گا سو آئے گا تو آپ انڈ کے اندر کیا کہنا چاہیں گی کوئی مختصر صاحب پرغام دینا چاہیں تو صاحب ملنا چاہیے کوئی قبر دی خطائی کرنے دلنو سکون ہوئے ان اللہ بیٹا ہے اندے دو بیٹی بیٹا نکے یا بچے نن دی ڈیوی دی ہو لیجی انبر ہے وہ چاری کہڑے پاسے جائے دی انہوں نے صاحب ملنا چاہیے انہیں پیسے لانڈ رہے ہیں کتھو لانڈ رہے ہیں بچارے کتھو پھار دینے کی کار دینے کی نہیں غلط ہے جڑا کنال نہیں ٹورن دیا صحیح صحیح آپ ان کے اندر کوئی مختصر یہ کہہ رہا ہے انہوں نے نصاف دے کوئی کوئی میک میں نے جو بھی ہے انہوں نصاف ملے گریب بندے نے آج یہ دیکھ لیا اہل محلہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے تو اگر کوئی انصاف دلا سکتا ہے کسی بھی حد تک ان کا ساتھ دے سکتا ہے تو ضرور ساتھ دے تو یہ ان کا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے شبیر کے بھائی کا آپ رابطہ کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ ان کو انصاف دلا سکتے ہیں ضرور انصاف دلایں ان کی آواز بنے دیکھیں یہ آج ان پہ وقت آیا کل پہ یہ ہم پر بھی وقت آ سکتا ہے ہمارے بیٹے کو بھی کوئی ٹیکہ لگا سکتا ہے ہمارے بیٹے کو بھی ہمارے بھائی کو بھی کوئی زندہ قبر کے اندر دفن کر سکتا ہے ہم پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے اس وقت سے پہلے ابھی ان کی آواز بنے جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں ماری آخر کے اندر آپ جو پیغام دینا چاہیں کوئی پھر بھی یسی جنہیں جو گئیں گے ساتھ اٹھ لکھ رپیہ لائی بیٹے ہیں جتے جتے لوکان دے فیصہ دیتی آنے جتے جتے لوکان دے پری آنے پھر بھی ساڑی فرجات کو نہیں سنن دا جی یہ قرائے دار ہیں ادھر رہتے ہیں ہم دعا گو ہیں ماری آپ کے لیے ساری دنیا دعا گوہ ہے آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور آپ کو انصاف مل کے رہے گا جو لوگ تاخیر کر رہے ہیں اس کے اندر ضرور ان کو اس کی سزا دنیا کے اندر بھی ملے گی اور آخرت کے اندر تو یقینی ہے آپ جی ان کی آواز بنے جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعامل کریں جتنا ہو سکے ان کو انصاف دلانے کے اندر ان کے مددگار بنے اپنی دیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت